السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں مشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں بھائیوں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 65 اسی باتوں کے بارے میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں تو بھائیوں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو نمبر ایک نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو نمبر دو نہ فرتے نہ فیلاؤ نمبر تین پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ مو کرو نہ پیٹ کرو نمبر چار برتن میں سانس نہ لو نمبر پانچ سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ نہ چھو نمبر آٹھ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو نمبر سات پاخانہ پیشاب روک کر نماز نہ پڑھو نمبر آٹھ غسل خانے میں پیشاب نہ کرو نمبر نو پیشاب پاخانہ کرتے وقت بات نہ کرو نمبر دس کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھو نمبر گیرہ کچھا لحسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں نمبر بارہ نمازی کے آگے سے نہ نکلیں نمبر تیرہ جمعہ کے دن خدبہ کے وقت کچھ نہ بولیں نمبر چودہ میت پر نوحہ نہ کریں نمبر پندرہ موت کی تمنا نہ کریں نمبر سولہ جھونٹ بول کر کچھ نہ بیچے نمبر سترہ مرد سونا اور ریشم نہ پہنے نمبر اٹھارہ چیٹی اور شہد کی مکھی نہ ماریں نمبر انیس میڈھک نہ ماریں نمبر بیس الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں نہ پیئیں نمبر اکیس برتن کے بیس سے نہ کھائیں نمبر بائیس نہ برتن میں سانس لیں نہ اس میں پھونک ماریں نمبر تیس مشکی یعنی بوتل یا جگ وغیرہ میں مو لگا کر نہ پیئیں نمبر چوبیس سونے چاندی کے برتن میں نہ کھائیں نہ پیئیں نمبر پچیس تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیئیں نمبر چھبیس والدین یعنی ماں باپ کی خسم نہ کھائیں نمبر ستائیس مسلمان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ نمبر اٹھائیس چول خوری نہ کرو نمبر انتیس زمانے کو برا نہ کہو نمبر تیس جادو گھر کے پاس نہ جاؤ نمبر اکتیس گھروں میں تصویر نہ رکھو نمبر بتیس جاندار کی تصویر نہ بناو نمبر تیس کھڑے ہو کر جوتا نہ پہنو نمبر چونتیس مرد عورتوں جیسا کپڑا نہ پہنے نمبر پینتیس عورت مرد جیسا کپڑا نہ پہنے نمبر چھتیس عورت باریک اور فٹ کپڑا نہ پہنے نمبر سنتیس صرف ایک جوتا پہن کر نہ چلیں نمبر ارتیس نماز عشاء سے پہلے نہ سویں نمبر انتالیس کسی کے گھر میں نہ جھانکیں نمبر چالیس اجنبی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جائیں نمبر اتالیس دو آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر کانا پھوسی نہ کریں نمبر بیالیس کسی آدمی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں نمبر تہتالیس غصہ نہ کریں نمبر چوالیس کسی کے چہرے پر نہ ماریں نمبر پہتالیس ایک دوسرے پر حسد نہ کریں نمبر چھالیس ایک دوسرے سے دلی دشمنی نہ رکھیں نمبر سنتالیس مردوں کو برا نہ کہو نمبر اتالیس لوگوں کو ہسانے کے لئے جھونٹ نہ بولو نمبر انچاس راستوں میں بیٹھنے سے بچو نمبر پچاس بیچنے خریدنے میں قسم نہ کھائیں نمبر اکیون یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ نہ اپناو نمبر باون کوئی کسی کو قتل نہ کریں نمبر ترپن لیٹتے وقت ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر نہ رکھیں نمبر چوون کوئی کسی کو زخمی نہ کریں نمبر پچپن کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے پہلے اسے صاف نہ کریں نمبر چھپن قبلہ کی طرف ناک صاف نہ کریں نمبر ستاون ٹیک لگا کر نہ کھائیں نمبر اٹھاون عورت شوہر کی عزازت کے بغیر باہن نہ نکلیں نمبر انسٹھ اپنے بیوی کو غلام کی طرح نہ ماریں نمبر ساٹھ کوئی شوہر اپنے بیوی سے بغض نہ رکھیں یہ ساٹھ باتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کرنے سے منع فرمائی ہیں تو بھائیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو نہیں سسکرائب کیا ہے تو ضرور کر لیں انشاءاللہ میں مشیر خان ایک بار پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم